آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال حسن ایم جیچ سٹوڈیو کے ساتھ ایک اور نئی انفارمیٹر ویڈیو لے کر آپ کے خدمت کے اندر حاضر ہوں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سعودی حکومت نے سعودی منسٹری آف ہیلتھ نے منسٹری آف انٹیئر نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت سی نیشنالٹیز کا اکامہ جو ہے وہ ایچ آئی وی ایڈز یعنی کہ ٹیسٹ کے بغیر رینیو نہیں ہوگا اس کے اندر کون کون سی نیشنالٹیز رکھی گئی ہیں کون کون سے ملک رکھے گئے ہیں کہ جن کے ملک کے رہنے والے شہری جو ہیں سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں وہ اکامہ رینیو سے پہلے لازمی طور پر اس چیز کا ٹیسٹ کروائیں گے اگر ان کا ٹیسٹ نیگٹیو ہوگا تو تب ہی ان کا اکامہ رینیو ہوگا اس کے علاوہ ان کا اکامہ رینیو نہیں ہوگا تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی تمام ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں کہیں آپ کا ملک کہیں آپ کی نیشنالٹی بھی تو اس کنٹری کے اندر شامل نہیں ہے تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے جی تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے ممالک ہیں کون سے ایسے ملک ہیں جن کو سعودی منسٹری آف انٹیریا اور منسٹری آف ہیلپ نے واش لسٹ کے اندر ڈال دیا ہے کہ جن کے ایکسپیٹریٹ ورکر جو خارجی ورکر ہیں ان ملکوں کے جو کہ سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے اکامے تب تک رینیو نہیں ہوں گے جب تک وہ ایچ آئی وی ایڈز کا ٹیسٹ نہیں کروا لیتے اگر وہ سعودی عرب کے اندر مقیم ہے تو ہر دفعہ ہر سال اکامہ رینیو کروانے سے پہلے ان کو ایچ آئی وی ٹیسٹ لازمی کروانا پڑے گا اس کے بغیر ان کا اکامہ رینیو نہیں ہوگا یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سعودی ایکسپیٹریٹ حوالے سے یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں نو اکامہ رینیوال ویڈاوٹ ایچ آئی وی ٹیسٹ ان سعودی عربیا کہ اب کسی کا بھی اکامہ ایچ آئی وی ٹیسٹ کے بغیر رینیو نہیں ہوگا اس کے اندر دس ملکوں کی نیشنلٹیز کو انہوں نے واش لسٹ کے اندر ڈال دیا ہے وہ کون کون سے ممالک ہیں آج آپ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں دوستو سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ایم جیسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی علمات ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایچ آئی وی ٹیسٹ is made mandate before any کامہ رینیوال ایچ آئی وی ٹیسٹ is done to detect if any ایچ آئی وی وائرس has infected your body which causes AIDS یہ کہتے ہیں کہ ایچ آئی وی ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ایک کامہ رینیوال سے پہلے کیونکہ ایچ آئی وی ٹیسٹ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آپ کی جسم کے اندر کئی AIDS کا وائرس تو نہیں ہے most of the people come to visit Saudi from african countries who have a high rate of HIV infections compared to other countries کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر زیادہ لوگ جو آفریکن کنٹری سے آتے ہیں وزٹ وغیرہ کے لئے یا کام وغیرہ کا سلسلے میں تو ان کے اندر AIDS کا HIV infections کا بہت زیادہ rate high ہے دوسرے ممالک کی نسبت تو ان کے اندر جو ممالک آتے ہیں ان کو اس چیز کی سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے اکامے بالکل بھی رینیو نہیں ہوں گے جب تک ان کا HIV test پر فاہم نہیں ہو جا expatriates who are from the below 10 countries living in Saudi Arabia must have go for their health check up and HIV blood testing before their اکامہ رینیوال کے ان کنٹریز ان ممالک کے لوگ جو ہیں اکامہ جب بھی رینیو کروانے لگیں گے تو ان کو HIV test لازمی طور پر کروانا ہوگا اس کے اندر کون کون سے دس ملک رکھے گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے سودان سودان کے لوگوں کو یہ ٹیسٹ ہر سال اکامہ رینیو کروانا پڑے گا ایتھوپیا نیپال کے لوگ نائجیریا ویٹنام کینیا سومالیا تھائی لینڈ جبوتی اور ایریٹیریا یہ دس ایسے ممالک ہیں جو کہ واش لسٹ کے اندر ڈال دیئے گئے ہیں اور ان کے اکامے ان کے ایکسپیکٹیرز کے اکامے رینیو سے پہلے لازمی طور پر HIV test کروانا ہوگا the ministry of health in Saudi Arabia have also made a mandate to have hepatitis vaccine for all the domestic expect workers such as babysitters, barbers, drivers, social care, diagnostic staff, medical and health department employees اس کے علاوہ منسٹری of health نے سعودی ایرپ کے اندر ایک اور چیز لازمی قرار دے دی گئی ہے کہ ایسے تمام شو بیجز کے اندر domestic worker آتے ہیں گھر کے اندر خدامہ جو ہیں اس کے علاوہ بچوں کی کیئر ٹیکر, babysitters جو ہیں دائیا وغیرہ, آیا وغیرہ نائی باربرز کام کرتے ہیں جو drivers, social care جو کہ اسپٹالوں کے اندر یا کسی بھی social care کے اندر کام کرتے ہیں diagnostic staff جو کہ hospital کے اندر medical staff ہوتا ہے medical and health department employees اور جو وہاں پہ کسی بھی شعبے کے اندر منسلے کے hospital کے اندر یا medical health department کے اندر ان سب لوگوں کو جو hepatitis کی vaccination ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے ان کو لازمی کروانی ہوگی تو اس حوالے سے یہ news تھی جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ بھی جاننے والے ان nationalities سے یا اس شعبے کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ ان کو اس خبر سے آگاہ ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دوستو اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے comment section کے اندر وہ سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بتانا بالکل بھی نہ بھولئے لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ تک بھی ساری information پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ